اگر رہنا ہے آپ کو سفت بلکل تو سبسکراب کیجئے میڈیشن گرکل اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہماری باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے بیٹامینز اور منرلز کی کافی زیادہ جہورت ہوتی ہے جب ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کی ڈائٹ سے پروپر بیٹامینز اور منرلز نہیں مل پاتے ہیں تو اس کیس میں ہمیں کچھ میڈیشنز یعنی سپلیمنٹ لینے کی جہورت پڑتی ہے تو اس کے لیے بی کففول کافی بیسٹ ہے اس میں بی کمپلیکس اور بیٹامینز پڑھا ہوتا ہے بی کمپلیکس مطلب بیٹامینز بی اس میں کافی ترکے پڑھے ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بی کففول کففول فائزر کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی ایم آر پی 45 روپے فڈفٹ پیسے ہوتی ہے جس میں آپ کو بیس کیپسول ملتے ہیں یہ میں مینی فیکچرنگ اپٹریل 2021 کی بتا رہا ہوں اس میں بیٹامین C 1.500 ایم جی پڑھا ہوتا ہے بیٹامین C ہماری باڈی میں ایمیلٹی پاور کو سٹرانگ کرتا ہے ایمیلٹی پاور جو ہماری سٹرانگ ہوتی ہے تو ہم کو بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ بڑھ جاتی ہے جس کی بجائے سے ہم کو کافی بیماریاں نہیں لگتے ہیں یہ بیٹامین C ایمیلٹی پاور کے ساتھ ساتھ توجہ کو بھی ہماری سوست رکھتا ہے ساتھی ساتھ اس میں بیٹامین V1 10 ایم جی پڑھا ہوتا ہے جو کی ہمارے سریر میں کاروہ ہائیڈریٹ کو اوجہ میں بدلنے میں مدد کرتا ہے بیٹامین B2 اس میں 10 ایم جی پڑھا ہوتا ہے جو کی ہماری باڈی کو گروہ کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ اس میں بیٹامین 300 ایم جی پڑھا ہوتا ہے جو کی ہماری باڈی میں بلڈ کی کمی کو پورا کرتا ہے ساتھی ساتھ ہماری توجہ کو بھی صحیح رکھتا ہے اس میں بیٹامین بی سکس تین ایم جی پڑھا ہوتا ہے اس میں ہیموگروون کی مطرہ کو بھی بڑھاتا ہے اس میں بیٹامین بی سیمن ہنڈر مائکروگرام پڑھا ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں اور ناکونوں کو سفت بنانے میں مدد کرتا ہے بالوں کے جھڑنے کی شمصہ کو بیٹامین بی سیمن ختم کرتا ہے ساتھی ساتھ ہمارے ناکون کی چمک کو بھی یہ برقرار رکھتا ہے ساتھی ساتھ ناکھون جو ٹوٹنے لگتے ہیں اس میں بھی یہ صدار کرتا ہے اس میں بیٹامین بی نائن بن پوائنٹ فائی ایم جی پڑا ہوتا ہے جو کہ ہم فولیک ایسڈ جس کو بولتے ہیں ساتھی ساتھ اس میں بیٹامین بی ٹوائل پندرہ مایکرو گرام پڑا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں کمجوری اور تھکان کو دور کرتا ہے یہ سارے بیٹامین بی پانی میں گھلنفیل ہوتے ہیں تو ان کو ہم کھانا کھانے کے بعد ایک کیپسول کھا سکتے ہیں پرولوں میں بی کا سود کچھ کافی اچھا کارگر bottles ہوتا ہے ساتھی ساتھ ہماری توچا کو بھی صفد بنائے رکھتا ہے ہماری نرورو лучше مجمع یعنی تنتکہ تند کو بھی یہ صفد بنائے رکھتا ہے گرنئی آنے پر بھی یہ کیپسول کافی اچھا کائم کرتا ہے باڈی میں کھچاؤ آنے پر بھی کیپسول کھایا جاتا ہے بلڑ کی کمی اور لمسیحو وی بیکا فول کافی untuki اچھا کام کرتا ہے بیکا فول کیپسول کا اپیوگ ہم کھانا کھانے کے بعد ایک کیپسول کھا سکتے ہیں دن میں ایک بار چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کو کھانے کے بعد اگر آپ کو فردرد ہو رہا ہے یا پھر آپ کو دفتہ رہے ہیں یا پھر بیکنس زیادہ لگ رہی ہے تو اس کیس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور ان کی رائے پر بھی آپ اس کو ریگولر لیں بیسے یہ سائیڈ ایفیکٹ جنرالی ہوتے نہیں ہیں بہت کم لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بیکا فول کیپسول کے بارے میں جانکاری ملی ہوگی جو آپ کے لئے ہیلپفول ہے ویڈیو ہیلپفول لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے آپ کو کوئی بھی پرابلم کی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمینٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں